آج دنیا کے سبی دیش خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے ایک سے خطرناک ہتیار بنانے کی ہورڈ میں لگیں پھر چاہے وہ نیوکلر بوم ہو، ہائیڈروجن بوم ہو اور بھارت بھی اسی ہورڈ میں پیچھے نہیں ہے اس نے بھی اپنے دیش کے لیے گھا تک سے گھا تک ہتیار تیار کر رکھیں پر آج ہم اپنے ویڈیو میں ایسے ہتیار کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پڑوسی دیش چین اور پاکستان کے ہوش اڑا دے گا چلیے شروع کر دیں پچھلے دس سالوں میں اگر کسی چیز میں بدلاؤ آیا ہے تو وہ ہے یودھ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہر دیش اپنی تکنیق کو وکست کرنے میں لگا ہے امریکہ جیسے وکست دیش اپنی تکنیق میں وکاس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گھا تک ہتیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہتیار بنا رہے ہیں جس کے لیے انسانوں کی ضرورت کم پڑے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یودھ میں سینکو کے مارے جانے کا ڈر نہیں ہوگا اور دشمن دیش کو زیادہ نقصان پہنچائے جا سکے گا روس، امریکہ اور چین تینوں ایسے دیش ہیں جو ہتیار بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور لگاتار اپنی تکنیق پر کام بھی کر رہے ہیں اور اب بھارت بھی اسی ریز میں شامل ہو گیا کیونکہ بھارت کا پڑوسی دیش چین اور پاکستان کے ساتھ لگاتار یودھ کا خطرہ بنا رہتا ہے اس بات سے دنیا واقف ہے کہ چین کے پاس زیادہ گھا تک ہتیار ہیں اور وہ کبھی بھی یودھ میں بھارت پر حاوی ہو سکتا ہے لیکن اب ایسا سوچنا غلط ہوگا کیونکہ بھارت نے بھی اپنے دیش کے لیے آدمی خفیہ ہتیار تیار کر رکھا ہے کیونکہ یہ آج کا بھارت ہے نہ کی 1962 کا جو چین کے سامنے جھگ جائے بھارت نے بھی ایسے ہتیار وکسٹ کر لیا ہے جو چین کی مثالوں کو تحس نیس کر دیں گے آج بھارت کے پاس اتنا سیکرٹ ہتیار ہے جس کے بارے میں دوسرے دیش تو کیا بھارت کے بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے اس خطرناک اور خفیہ ہتیار کا نام کلو ایمپیر لیلین انچیکٹ یعنی کالی ہے جس کا نام سن کر ہی چین اور پاکستان کام پھٹتے ہیں تو آپ لوگ سوچئے کہ اگر بھارت پر حملہ ہو جائے اور دشمن کی مثالیں پوروی اور پشمی اور سے حملے کے لیے آ رہی ہوں راجستان سیما سے ٹینک آگے بڑھ رہے ہوں سمدری سیما سے جہازوں کا جتھا حملے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں تب ہی اچانک ایک روشنی سی چمکے گی اور دشمن کے سبی لڑاکو ویمان اور مثالیں اور سینک جہاز ایک دھماکے کے ساتھ خود بخود تحس نیز ہو جائیں گے دوستو یہ کوئی کلپنا نہیں بلکہ بھارت کے ہی ہتھیار کالی کا کمال ہے جو دشمنوں پر موت بن کر گر سکتا ہے کالی پاکستان کے ایک سو تیس سینکوں کو دھست کر چکا ہے آئیے ہم آپ کو پاکستان کے سینکوں کی زمی دوز کرنے کی دوہزار بارے کی بھارت کے ہتھیار کالی کی کہانی سناتے ہیں بعد اے سال دوہزار بارے کی بھابا ایٹومک ریسر سینٹر اور رکشانو سندھان اور بکاسستان یعنی دی آر ڈیو نے مل کر ہمارے دیش کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار بنایا جسے کالی نام دیا گیا اس ہتھیار کو بنانا بہت سیکریٹ میشن تھا اور آج بھی یہ بھارت کا ہتھیار بہت خفیہ ہے اتنا خفیہ کہ پور برکشہ منتری منوہر پرکر نے دیش ہتھ کا حوالہ دے کر لوگ سبا تک میں اس کا ذکر نہیں کیا منوہر پرکر سے کالی فائیو تھاؤزن سینٹر کو سینہ میں شامل کرنے کو لے کر سوال کیا گیا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے پاکستان تھر رہا اٹھاتا آپ نے سیاچن گلیشئر کا نام تو سنائی ہوگا جو کشمیر میں ہے اور رڑنیتک لحاظ سے بھارت کے لیے بہت خاص ہے سیاچن گلیشئر میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی دیشوں کے سینے اپنی اپنی سرحدوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہاں پر سال بھر برف کی موٹی چادر جمی رہتی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس لیے یہاں پر رہنے میں ہمارے سینکوں کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سیاچن گلیشئر کی اونچی چھوٹیوں پر بھارت کا قبضہ آئے دوسری اور پاکستانی سینہ بھی اپنی سرحد پر موجود رہتی ہے یہاں پر آپسی جھڑپ میں اتنے سینک نہیں مرتے جتنے کی ان چھوٹیوں میں ایولانچ آنے سے مارے جاتے ہیں یہاں سے کالی کو بھارتی سینہ میں شامل کرنے کا وچھار آیا بھارتی خوکیہ ایجنسی اور رکشانو سندھان سنستان نے مل کر پلان بنایا سیاچن میں اس جگہ ایولانچ کیا جائے جہاں پر پاکستانی سینکوں کی چوکیاں موجود ہیں تیہ کیا گیا کہ کالی کو کمیشن پر لگایا جائے لیکن کالی کا سائز اور اسے چلانے کے لیے لگنے والی بجلی کی ماترہ اور اس آپریشن سے ہونے والی بھیشن گرمی اس مشن میں روڑا بن رہی تھی اس کنڈیشن میں کالی کو سیاچن گلیشئر کی چوٹیوں پر لے جانا تو مشکل تھا ہی ساتھ ہی پریشانی یہ بھی تھی کہ اگر کالی کو وہاں پہنچا بھی دیا جاتا تو اسے چلانے سے وہاں اتنی گرمی ہو جاتی کہ جس برپیلے ایریا میں اس کو لگایا جاتا وہاں خود بھی برپ پگھل جاتی تب پلان بنایا گیا کہ کالی سے حملہ کرنے کے لیے اس کو سیاچن کی چوٹیوں پر انسٹال کرنے کے بجائے کسی پلین پر پٹ کیا جائے اس کے لیے بھاری بھرکم پلین آئیل سیونٹی سکس کو تیار کیا گیا اور مشن کو انجام دینے کا ٹائم بھی تیہ کر لیا گیا بس رو اس کوشش میں تھی کہ پلان لیک نہ ہو جائے سیاچن سے اٹھارہ سو ستر کلومیٹر دور اور اریسا کے کٹک میں پلین پر کالی کو لوٹ کیا گیا کسی کو یہ بھی جانکاری نہیں تھی کہ آخر کار یہ بھاری بھرکم مشین ہے کیا اور اسے پلین پر لوٹ کیوں کیا گیا آخر کار کالی کو پلین پر سوار کر کے اتھر پردیش کے سہارن پر ائر ویس لے جایا گیا یہاں پریشانی یہ تھی کہ کالی کو چلانے کے لیے بھرکور بجلی کیسے دی جائے رو ایجنس نے اس کا بھی سمدھان نکال لیا اور ایک یاتری پلین کا انجن کھول کر اسے آئیل سیونٹی سکس میں لوٹ کر دیا اس کے کیپسٹر اور ٹرانسفارمر کو جوڑ کر کالی کو بجلی سپلائی کرنے کا راستہ بھی ساف ہو گیا کالی سیاچین میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اور بھی تیاریاں کرنا بھی باقی تھی اور تیاریوں کو لیگ ہونے سے بچانا تھا اگر پلان لیگ ہو جاتا تو دیش کو کتنا نقصان ہوتا اور ساتھ ہی راو ایجینٹ کی کرکری ہونا بھی تیار تھا اس لیے آئیل سیونٹی سکس کے اڑنے سے پہلے اس کی سرکشہ کے لیے ایک پلین اڑایا گیا جس کا نام ایئر وارنگ ان کنٹرول سسٹم جو اڑتے سمائے وائیو شیطر کی نگرانی کرتا ہے تاکہ کسی پین اور مسائل ہم نے کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے نیوٹلائز کیا جا سکے اس کے پیچھے گشت کر رہے تھے پونے سے اڑنے والے سکھوئی بیمان آئیل سیونٹی سکس کے ساتھ اڑ کر کالی کے سیکیورٹی میں لگائے گئے مراج ٹو تھاؤسنڈ فائٹر جے اس بار کشمیر سے کوئی بھی پلین نہ اڑانے کا فیصلہ لیا گیا تاکہ دیش کے دوسرے حصوں سے اڑنے والے پلینوں پر دشمن کی نظر نہ پڑے تیاریاں اتنی ایڈوانس تھی کی آئیل سیونٹی سکس کے سٹاپ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی جانکاری نہیں تھی اس مشن کو شانتی کے ساتھ اسرو کے سیٹلائٹ ریکارڈ کر رہے تھے سیٹلائٹ ٹارگٹ یعنی پاکستانی چوکنیوں پر ہر لمحہ نظر رکھے ہوئے تھے ساتھ اپریل دوہزار بارہ کو صبح پانچ بچ کر چالیس منٹ پر کالی کو اپنا کام انجام دینا تھا کالی نے سیاہ چین میں اپنا ٹارگٹ بلوک کیا اور بھاری ماترہ میں اور ایولان چھا گیا جس کی رفتار لگوک تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی یہ رفتار بھرا توفان اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تنکے کی طرح اڑاتا ہوا پاکستانی یرویز پر کروڑوں ٹن برف کی قریب سو فیٹ موٹی چادر بچھا گیا یعنی قریب دس منزلہ امارت کی اچھائی کے برابر کی بر جب تک پاکستانی سینکوں کو اس کی خبر لگتی اس وقت تک اس کے ایک سو تیس سینک اس برف کی چادر میں دفن ہو چکے تھے کالی کو یہ کام کرنے میں محض پندرہ منٹ کا ٹائم لگا اسے آپریشن وائٹ واش نام دیا گیا مشن اتنا سیکرٹ تھا کہ بھارت نے اسے کبھی قبول نہیں کیا اگر آپ کو ایسے ہی اور بھی آپریشنز کی کہانی سننی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں